پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہیں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بلہم اضل سبیلہ اللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو چوپائوں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالی ان لوگوں کی یعنی کفر و مشرقین کی مثال دے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سنیں گے سمجھیں گے آپ کی بات کو ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ تو اللہ تعالی نے کہا یہ تو چوپائوں سے زیادہ گئے گزرے ہیں یعنی چوپائیں دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ اسی پر گامزن ہے لیکن انسان جسے صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور رسولوں کو اس کی یاد دیہانی کے لیے بھیجنے کے باوجود ان لوگوں نے شرق کا ارتکاب کیا در در اپنا ماتھا ٹھیکا اس اعتبار سے یہ تو چوپائوں سے بھی زیادہ بتر ہے آپ دیکھیں نا چوپائیں اپنے مالک کو پہچانتے ہیں جانور جو ہے اپنے مالک کو پہچانتا ہے جو مالک اس کو پال پوسٹ کر کے بڑا کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے جو مالک اس کو وہ پہچانتا ہے آپ اس کو کہیں بھی چھوڑ کر کے آئے وہ واپس اپنے مالک کے گھر پر آتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ساری چیزیں دیتا ہے اس کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اپنا خالق اور ہر عبادت کے لائق سمجھنے کے بجائے یہ لوگ دوسروں کے درو پر ماتے تکتے ہیں دوسروں کے درو پر یہ سجدے کرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو جانوروں سے بھی بتر ہے جانور تو کم سے کم اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے لیکن یہ تو اللہ رب العالمین کے وفادار نہیں ہے لہذا وہ لوگ جو اس طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں شیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو جوپائیوں جانوروں سے بھی بتر ہے تو ناظرین میں اور آپ چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج میں آپ کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا آپ کی سنت کو چھوڑنا تکبر کی وجہ سے دھمنڈ کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اس کا ہو سکتا ہے حدیث دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹ کر کے فقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کل بھی امینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اللہ کے نبی کہا کل بھی امینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ قالا لا استطیع تو اس نے کہا کبر میں آگے حالانکہ اس کا ہاتھ اٹھتا تھا اس نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کبر کی وجہ سے اس نے گھمنڈ کی وجہ سے انکار کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا جب کل بی امین اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ جو ہے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تُو اپنا دائیں ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہی نہ رکھیں اور یہ کبر کی وجہ سے جس گھمنڈ کی وجہ سے جس غرور کی وجہ سے اس نے منع کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا دائیں ہاتھ اٹھے ہی نہ لہذا راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے مو تک نہیں لے جا سکا اللہ اکبر سوچئے کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا گھمند کی وجہ سے غرور کی وجہ سے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے آپ یاد رکھیں بہت سارے لوگ ہمارے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جب کبھی کوئی سنت کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہو نا آپ اس کو بتاؤ کہ بھئی یہ سنت آپ ایسا نہ کرو یہ سنت ہے سنت کو مت چھوڑو آپ سنت کو ترک نہ کرو تو وہ گھمند سے کبر سے اور زیادہ کرنے لگتا ہے مثال کے طور پر کوئی ٹکنے کے نیچے پیجامہ رکھ کر کے جا رہا ہے پینٹ رکھ کر کے جا رہا ہے آپ اس سے کہو بھئی یہ سنت کی مخالفت ہے آپ ٹکنے سے اوپر اٹھاؤ اپنے پیجامے کو اپنے پینٹ کو ٹکنے سے اوپر اٹھاؤ تو وہ اور زیادہ نیچے کرنے لگتا ہے یاد رکھئے یہ کبر کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ گھمنڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ کبر یہ گھمنڈ جو ہے انسان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے اس شخص نے اپنے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو طاقت ہی نہ رکھے ترے ہاتھ کو اٹھانے گی اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تجھے طاقت ہی نہ رکھے تو اپنے ہاتھ کو اٹھانے کی لہذا زندگی بھر وہ اپنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو جو ہے اپنے مو تک نہیں لے جا سکا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا ہے ایسے شخص کے لیے لہذا عزیز بھائیوں دوستوں سمجھو آپ عام حالات میں بھی اگر کوئی سنت کی طرف اشارہ کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ فلانچی سنت ہے تو آپ اس کو خوشی خوشی قبول کرو خوشی خوشی اختیار کرو خوشی خوشی اس کی بات مانو ایسا نہیں کہ آپ نے قبر میں گرور میں گھمن میں آ کر اس کو جو ہے ترک کر دیا اس کو چھوڑ دیا یاد رکھی اگر میں نے اور آپ نے ایسا کیا نا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے ہم ایسے ہی لوگوں میں شمار ہوں گے ہوتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیں ہرگیز نہیں کرنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے ان پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں